موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں شرط ساقب اور میں ہوں عامر حاشمی سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خاص خبروں پر وزیراعظم نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ ملک میں سلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امداد اور بحالی کی کوششوں میں سرگرمی سے حصہ لیں وفاقی کابینہ نے آج وزیراعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں پنجلاس میں دس مختلف عدویات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا پاکستانی متاثرین سلاب کے لیے نیپال سے انسانی امداد کی پہلی پرواز کا خیر مقدم کرتے ہوئے شکریہ آدھا کیا ہے شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں چین کی ایک کمپنی کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے قابل تجدید توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا عظم ظاہر کیا جس میں ہوا اور سورج سے پیدا ہونے والی توانائی پر خصوصی توجہ دی جائے گی بینال پارلمانی یونین کے صدر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ تباہ کن سیلابوں سے بحالی کے لیے پاکستان کی مدد کرے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموع و کشمیر میں کل جماعتی حروریت کانفرنس نے پورے جموع و کشمیر میں وقف بورٹ کی ارازی اور املاک پر قبضہ کرنے کی سازش پر بھارتی حکومت کو خبردار کیا ہے اقوائل متحدہ کے جنرل اسمبلی کے صدر نے عالم برادری پر زور دیا ہے کہ وہ انگنت عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے امید کا دامن نہ چھوڑے جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال پر سخت رد عمل سے خبردار کیا ہے ملتان میں قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ کپ میں خیبر پوتنخا اور سندھ کے درمیان میچ جاری ہے اور فلمی دنیا کے ممتاز مزاہی عداکار لہری کی آج دسویں برسی منائی گئی خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے آمر حاشمی شکریہ شرساقم وزیراعظم شہباز شریف نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ ملک میں سلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امداد اور بحالی کی کوششوں میں سرگرمی سے حصہ لیں آئچنا آباد میں فاقی قابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سلاب کی تباہی کے دوران بہترین خدمات پیش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا شہباز شریف نے کہا کہ یہ مشکل گھڑی ہم سے اتحاد کا تقاضہ کرتی ہے اقوائے متحدہ کے سیکرٹ جنرل انٹونیو گوتریس کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کی ترائف کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سیکرٹ جنرل نے سلاب زدگان کی مدد کے لیے عملی اخدامات پر زور دیا انہوں نے کہا کہ اقوائے متحدہ کے سروہ نے تسلیم کیا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والی تباہی کا شکار ہوا ہے حالانکہ موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر گئے سیکرٹ جنرل یونیٹ نیشن نے کہا کہ خالی ہمدردی کا پیغام کافی نہیں ہے جگجیتی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کافی نہیں ہیں اس وقت عملی طور پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے ساتھ بے پناہ نائنصافی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے وفاقی کابینہ نے دس مختلف ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی ہے کابینہ کے جلاس آج اسلام آباب میں منعقد ہوا وزارت قومی صحت ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کابینہ کے بھیجوائی تھی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ وہ ادویات کی قیمت بڑھانی کی تدویز کی حمایت نہیں کرتے وزیر آزم نے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل وزیر تحفظ خورا تاریخ پشیر چیمہ وزیر برائے سمندری امور فیصل سبزواری وزیر تجارہ سے نوی قمر اور عمر کشمیر و گلگت بلتستان کے لیے وزیر آزم کے مشیر قمر زمان کائرہ کو صوبوں کے درمیان گندم کی قیمتوں اور جوریہ کی تقسیم میں ہم اہنگی لانے کا ٹاسک بھی دیا کابینہ نے تیس جون تک بجلی کے پنکھوں کے لیے تبانائی کی کارکردگی کے میار کو بڑھانی کی بھی منظوری تھی ایسے ممالک جن کے ساتھ باہمی قانونی معاونت کے معاہدے نہیں ہیں وفاقی کابینہ نے ممالک سے ایسے معاہدوں کی سمری کی بھی منظوری تھی اجلاس میں سرکاری حج کوٹا کی آور بکنگ کے معاملے کا بھی جائزہ لیا گیا وزیر آزم اس معاہدے پر وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک سے وضاحت تلق کر لی گئے وزیر آزم نے سلاب زدہ علاقوں میں چھٹی کے دن بھی بینک کھلے رکھنے کے لیے سٹیٹ بینک کو ہدایات جاری کھیں وزیر آزم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر سلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر شعرہ ہوں اور بجلی کے بنیادی دھانچے کی بہالی کا کام جاری ہے وزیر آزم بہالی کے کام کی ذاتی طور پر نکرانی کر رہے ہیں اور وزیر آزم کے دفتر کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق انہیں روزانہ کی بنیاد پر اس حوالے سے رپورٹ پیش کی جاری ہے گوادر سے رتوڈیرو موٹروے ایم ایٹ سیکشن کو گاڑیوں کی عام طرف کے لیے کھول دیا گیا ہے وانگو پہاڑی کے مقام پر موٹروے سے مٹی کے تودے ہٹا دیے گیا ہیں تیمرگرہ باجوڑ بجلی کی ترسیلی لائن بحال کر دی گئی ہے جبکہ باجوڑ اور منڈا گریڈ سٹیشن پر بھی معمول کا کام فاعل کر دیا گیا ہے بحری امور کے وزیر سید فیصل سبزواری نے وزیر آزم کے فلڈ ریلی فنڈ کے لیے اتیہ کے طور پر ایک کروڑ روپے کا چیک پیش کیا ہے انہوں نے یہ چیک آج وزیر آزم شہباز شریف کو اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران پیش کیا نیشنل فلڈ ریسپونس کورڈینیشن سنٹر کا روزانہ صبح کا اجلاس اس کے ڈپٹی چیئرمن احسن اقبال کی استدارت میں آج اسلام آباد میں ہوا فورم کو موسم اور سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے تازہ پیش گئی اور سند اور بلوچستان کے سیلاب کے طریقوں کے بارے میں بتایا گیا ڈپٹی چیئرمن نے وزارت صحت کو سیلاب زدگان کو ضروری تبیز حولتوں کی فراہم کے لیے آئندہ اجلاس میں صحت کا ایک تفصیلی منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت کی میبان سے امدادی سامان کی کھیپ لے کر پہلی پرواز آج جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی پہنچی سند کے وزیر سماجی بہبود ساجد جوکیو وزارت خارجہ اور انڈی ایم ایک حکام نے سامان وصول کیا دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امدادی اشیاء بھیجوانے پر نپال کا شکریہ ادا کیا کیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے پیش نظر پاکستان کو ذریع پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت ہے وہ آج بائیو ٹیکنالوجی کی موضوع پر اسلام آباد میں کازقستان ترکیہ اور پاکستان کے یوت فورم سے خطاب کر رہے تھے صدر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہمیں غزائی تحفظ پر کام کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ہماری اجناز کی پیداوار دوسرے ملکوں کے مقابلے میں آدھی ہے ذریع پیداوار میں اضافے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نا گزیر ہے انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کو اپنا ذہن تبدیل کرنا ہوگا وزیراعظم شاہباز شریف نے ملک میں قابل تجدید توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا عظم ظاہر کیا ہے جس میں ہوا اور سورج کی توانائی پر خصوصی توجہ دی جائے گی انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں چین کی کمپنی زونرجی کوپریشن کے صدر ریچرڈ جے گو کی قیادت میں وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی وزیراعظم نے کہا کہ مستقبل میں پاکستان میں قابل تجدید توانائی سے سستی بجلی پیدا کرنے اور لوگوں پر مہنگائی کا بوچ کم کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ شمسی توانائی کے منصوبوں کے بارے میں ٹینڈر جاری کرنے کے حوالے سے ابتدائی کانفرنس کل اسلام آباد میں ہوگی جس میں ملک میں قابل تجدید توانائی کے ذرائع کے استعمال کے لیے امکانات پر غور ہوگا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بجلی پیدا کرنے کے لیے مہنگا ایندھن درامت کرنا ہوگا جس سے بجلی کی لاغت میں اضافہ ہوگا وزیراعظم نے پاک چین تاریخی دو طرفہ تعلقات کے بارے میں کہا کہ چین نے تمام محاظوں پر ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کے ذریعے جو چین کے ایک قطعہ اکشارہ منصوبے کا حصہ ہے چین پاکستان میں بنیادی دھانچے سنت اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے چین کے وفد نے وزیراعظم پلڈ ریلیف فنڈ کے لیے زنرجی کارپریشن کی جانب سے اتیہ کی طور پر بڑی رقم کا چیک بھی پیش کیا وزیراعظم شہباز شریف جمعیرہ سے ازباکستان کا دوروزہ دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ شگاہی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سربراہان مملکت کے کاؤنسل کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے شگاہی تعاون تنظیم کے رکن اور مبسر ملکوں کے رہنماؤں سمیت اس سی او کی زیلی تنظیموں کے سربراہان اور دوسرے مہمان خصوصی اجلاس میں شرکت کریں گے شگاہی تعاون تنظیم کے رہنماؤں موسمیاتی تبدیلی خضائی تحفظ توانائی کے تحفظ اور بائیدار رسل سمیت اہم علاقائی اور عالمی معاملات پر تفسیلی تبادل خیال کریں گے وہ ان معایدوں دستاویزات کی بھی منظوری دیں گے جن سے تنظیم کے رکن ملکوں کے دربیان مصدق بلنے تعاون کے راہ متعین ہوگی وزیراعظم سربراہ اجلاس میں شرکت سمیت سربراہان مملکت کی کاؤنسل کے اجلاس کے مواقع پر دوسری رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے بینالپارلیمانی یونین کے صدر دوریت پیچو نے معالمی برادری خصوصا ترقی اعتدام ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کو تباہ کن سہلابوں سے بحالی میں مدد دے واج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ایشیا اور بحر القاہل کی پارلیمانوں کے لیے پائیدار ترقیاتی آدھاف کے حصول کے بارے میں بینالپارلیمانی یونین کے تیسرے علاقہ ایشمینار سے خطاب کر رہی تھے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا کردار بہت کم ہے مگر وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ممالک میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کے بڑے ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کے خطرہ سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے خطبہ استقبالی میں پائیدار ترقیاتی آدھاف کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کی کنوینر رومینہ خرشید عالم نے کہا کہ بینالپارلیمانی یونین اور پاکستان کے قومی اسمینار نے اس علاقہی سیمینار کے احتمام کیا ہے جس کا مقصد پائیدار خوشحالی کے اصول کے لیے طریقہ وضع کرنا ہے اس سے قبل افتتاہی جلاس سے خطاب کرتے ہوئے قومی اسمیلی کے سپیکر راجہ پرویزر شف میں شراکہ پر زور دیا کہ وہ انسانی تحفظ کو درپیش محولیاتی تبدیلی کے سنگین چینج پر توجہ مرکز کریں پاکستان ہوس دس کروشیل سیمینار فر دی ایشیا پیسیفک نیشن اٹھ ایک کرٹیکل جنکچر از اونی فیو دیز اگو وی فیسٹ ریکارڈ مونسون رینز اور ملٹنگ گلیشیرز نورڈن مونٹینز فرگرد فلوڈز ملٹنگ پیسیفک نیشن دسپلیس 33 ملین پیپل سویپنگ آوی ہاؤزز روڈز ریلوے ٹریکس بریجز لائی سٹاکس ورث اراؤنٹ 30 بلین یونائٹی سٹیٹ ڈالرز انہوں نے چکین دلائے کہ پاکستان نے ایشیا بحر القاہل خطے میں جمہوری روایات کی استحکام کے لیے اور 2030 کے ترقیاتی ایجنڈے پر عمل درامت کے غرص سے جدید پالیوان نظام مطارف کرانے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا کینیڈا نے پاکستان کو بنیادی ڈھانچے توانائی اور زراعت کے شعبوں میں مالی معابنت فراہم کرنے پر آماد کی ظاہر کی ہے یہ یقین دہانی کینیڈا کے بین الاقوامی ترقی کے وزیر ہرجید سنگھ ساجن کی قیادت میں ایک وفت نے اسلام آباد میں اقتصادی امور کے وزیر سردار آیاز صادق قصادق ملاقات میں کرائی معاشی امور کے وزیر نے کینیڈا کے اپنے ہم انصب کو پاکستان میں مصلہ دھار بارشوں اور شدید سیلابوں سے در پیش تباہ کن صورتحال کے بارے میں بتایا کینیڈا کے وزیر نے حکومت پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا انفرمیشن ٹکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے وزیر امین الحق نے کہا ہے کی حکومت بارش سے متاثرہ تمام لوگوں کی دوبارہ بحالی کے لیے تمام ہم کے نقدامات کر رہی ہے انہوں نے یہ بات اگنائٹ پاکستان اور پی ٹی سی ال کتاب ان سے وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی اور ٹیلی کام کی جانب سے ہیدرباد میں چھتے انکیبیشن سینٹر کی ابتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی وفاقی وزیر نے سن سمیت ملک بھر کے سیلاب متاثرین کو یقین دلایا کہ موجودہ حکومت ان کی مکمل بحالی اور ان کے گھروں کی دوبارہ تعمیر تک چین سے نہیں بیٹھے گی امین الحق نے کہا کہ مطالقہ ادھاروں کی جانب سے بروقت اقدامات کے باعث تمام موبائل کمپنیوں کے ٹاور ایریا سے پانی نکال دیا گیا ہے اور اب صرف آشاریہ چھے فیصد ٹاورز زیرعاب ہیں خیبر پختلخہ کے قائمہ کام گورنر مشتاقیمت غنی نے کہا ہے کہ حالیہ سلاب اور بارشوں سے صبح بھر میں بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے آج پشاور میں شہ بحر القاہل کے بارے میں بین القومی ریڈ کراس کمیٹی کی وفت سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سلاب زدگان اور تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی بحالی موجودہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے گورنر نے امید ظاہر کی کہ بین القومی ریڈ کراس کمیٹی متاثرین کی بحالی اور متاثر افراد کو طبی سہلت کی فراہمی کے لیے موصر کردار ادا کرے گی وفت نے گورنر کو صبح کے سلاب سے متاثر علاقوں میں مختلف انسانی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا خیبر پختونخواہ کے محکمہ جنگلات کے ملازمی نے صبح کے سلاب زدگان کے لیے وزیراعلا محمود خان کو چھپن لاک اسی ہزار روپے کا چیک دیا تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے آج پشاور میں جاری کیے گئے بیان میں وزیراعلا محمود خان نے محکمہ جنگلات کے ملازمین کی صلاح ضدگان کے لیے ایک جہتی کے جذبات کو سراہا محمود خان نے کہا کہ اس اقدام سے صلاح متاثرین کی حوصلہ افضائی ہوگی انہوں نے کہا کہ محکمہ جنگلات کے ملازمین کا تعاون قابل ستائش ہے بی پی سیونٹین اور اوبر کے ملازمین نے اپنے تین دن کی دنخواہ فلیٹ ریلیف فنڈ میں جمع کرائی اسی طرح بی پی سیونٹین کے ملازمین نے دو دن کی تنخواہ جبکہ بی پی سپندرہ اور نیچے کوئی ملازمین نے ایک دن کی تنخواہ چیف پینسٹر فلیٹ ریلیف فنڈ میں جمع کرائی سندھ کے وزیراعلا سید مراد علی شاہ نے سیلاب زدہ علاقوں میں اس طرح بھی صورتحال اور اندادی سمان کی تقسیم کے جائزے کے لیے آج کراچی میں ایک اجلاس کے صدارت کی مزید تفصیل ریڈی پاکستان کراچی کے نمائندے محمد رقا سے وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ نے آج وزیراعلا ہاؤس میں ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں سلاب کی صورتحال اور متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان کی تقسیم کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے صبحی وزیر اطلاع شرجیل انا میمن نے کہا کہ صوبے کے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمز قائم کر دیے گئے ہیں اور ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا کام تیزی سے جاری ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی پوری توجہ سیاست کی بجائے سلاب سے متاثرہ افراد کو ریلیف فرہام کرنا ہے وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب چیئیمن پاکستان پیپیپلز پارٹی جناب بلال بٹو زداری صاحب وزیراعظم سید مراد علی شہعظم جو کہ روزانہ کی بنا پر ہر جگہ پہ ہر تحصیل میں ہر شہر میں جا جا کے لوگوں کی امداد کے لیے ریلیف کام کو خود نگرانی کر رہے ہیں سندھ حکومت کا فوکس اس وقت صرف ریلیف ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن ہے صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انا میمن نے مزید بتایا کہ صوبے میں اب تک سلاب اور بارشوں کے باعث چھ سو اٹیس افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے سلاب سے متاثرہ خاندانوں میں اب تک تین لاکھ اٹھانوے ہزار آشن بیکس دو لاکھ تہتر ہزار خیمیں اور ایک لاکھ اکیاسی ہزار مچھردانیاں تقسیم کی جا چکی ہیں بلوچستان کے بارشوں سے متاثر علاقوں میں امداد اور بہالی کی سرگرمیاں جاری ہیں تفصیلات ہمارے کوئٹہ کے نمائندے شہزاد غوری کی اس رپورٹ پہ پروونچل ڈیزاسٹر منجمنٹ اتھارٹی اور پاک آرمی کی ٹی میں زلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں صوبے کے مختلف علاقوں بشمول آواران، سبی، جھلمکسی، موساخیل، ڈیرہ بکٹی، صحبت پور اور لسبیلا میں ریلیف اور ریسکیو آپریشنز کے ساتھ ساتھ متاثرین سلاب تک راشن، پکا ہوا کھانا، پینے کے پانی کی بوتلیں اور دیگر ضروری اشیاء بھی پہنچانے کا کام تسلسل کے ساتھ جاری ہے محکمہ صحت بلوچستان کی جانب سے قائم کردہ میڈیکل کیمپس میں وبائی امراض کے شکار سلاب متاثرین کو علاج کی مفت سہولیات بہام پہنچائے جارہی ہیں قائم مقام گورنر بلوچستان میر جان محمد جمالی نے ایک بیان میں کسکو حکام اور عملے کی تعریف کی ہے جنہوں نے ریکارڈ مدت میں صوبائی دارالحکومت کوئٹا میں بجلی کی سپلائی کی بحالی کے لیے دن رات محنت کی اور سلاب سے متاثرہ بجلی کے ٹاورز اور گریڈ سٹیشنز کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت کا کام احسن طریقے سے سرانجام دیا پنجاب حکومت نے صوبے کے چھتیس زلوں میں خاندانی مراکز سہت قائم کیے ہیں جن کا مقصد خاندانی منصوبہ بندی کے لیے معنی حمل عدویات مشورے اور تحریک سمیت سہت کی خدمات مفت فراہم کرنا ہے بیبود عبادی کے محکمے کی ڈائریکٹ جنرل سمن روئے نے آج جیڈیو پاکستان لاہور کے حالات حاضرہ کے پروگرام لاہور انسائٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پانچ علاقائی تربیتی مراکز بھی ہیں جو نوجوان لڑکیوں کو لیڈی ہیلتھ ورکرز بننے کے لیے دو سال کا ڈیپلومہ کورس کروا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت آبادی کے مسئلے کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پرعظم ہے اور بیبود عبادی کا محکمہ جلد ہی ریڈیو پاکستان کے ذریعے مقامی زبانوں میں آگاہی مہم شروع کرے گا یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں بھارت کے غیر قانون زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعت حریت کانفرز کی قیادت نے پورے جمعہ کشمیر میں وقف بورڈ کی ارازی اور املاک پر قبضہ کرنے کے سادش پر آر ایس ایس کی حمایت آفتہ حکمران بھارتی جنتہ پارٹی کو خبردار کیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق کل جماعت حریت کانفرز کی قیادت نے ایک بیان میں کہا کہ پی جے پی جس نے عملی طور پر وقف بورڈ پر اس کے ساتھ کٹ پتلی سربراہ کے ذریعے کنٹرول حاصل کر رکھا ہے عید گاہ سری نگر کی ارازی پر بھی قبضہ کرنا چاہتی ہے جو تاریخی مزار شہدہ اور سیکڑ سال سے مذہبی وابستگی کی وجہ سے کشمیریوں کے لیے ایک مقدس مقام اور باعث احترام گئے حریت کانفرز کی قیادت نے وزید کہا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کا گٹھ جوڑ جمعہ کشمیر وقف بورڈ کو مقبوضہ علاقے میں ہندتوہ ایجنٹے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم احتیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے حریت کانفرز کی قیادت نے واضح کیا کہ بی جے پی وادی کشمیر میں تمام مذہبی اور سیاسی طور پر اہم مقامات اور حدو پر قبضہ کر رہی ہے تاکہ کشمیریوں کے مسلم اکثریت شناخت کو ختم کیا جا سکے ادھر جمعہ کشمی پیپلز لیک نے ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرز کی غیر قانونی طور پر نظر بند رہنما محمد یاسین رتائی کی بگڑتی ہوئی صحت پر گہری تشفیش کا اظہار کیا ہے ٹورنٹو میں پچاس زار سے زائد شکھوں نے ایک اجتماعی دعا یا تقریب میں شرکت کی اور خالستان تحریک کی حمایت اور اس کے ساتھ اظہاری جگجہتی کیا دعا جسے اردس کرام دیا گیا ہے اس ماہ کی اٹھارہ تحریک کو کینیڈے میں ہونے والے خالستان ریفرڈم کی حمایت کے لیے کی گئی اجتماعی دعا کی شرکانے زرد رنگ کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے جن پر خالستان کے حق میں نعرے درج تھے مرد خواتین اور بچوں نے نعرے لگائے اور خالستان کے قیام تک جدوجہد جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا بھارت کے شہر سکندر آباد میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں کم سے کم آٹھ افراد ہلاک اور گیارہ زخمی ہو گئے یہ آگ الیکٹرک سکوٹر کے شوروم میں لگی اس حادثے کو ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے حادثات میں بدترین حادثہ قرار دیا جا رہا ہے اقوامی متحدہ کی جنرل اسمبلی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بے شمار عالمی مشکلات کے باوجود امید کا دامن نہ چھوڑیں تاکہ اقوامی متحدہ ضرورت مندوں کی مدد جاری رکھ سکے اقوامی متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76 جلاس کے اقتطام پر خطاب کرتے ہوئے مالدیب سے تعلق رکھنے والے صدر عبداللہ شاہد نے عالمی امن و انصاف کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اس سے پہلے اقوام متحدہ کی سکرٹ جنرل انتونیو گویترز نے اپنے پاکستان کی حالیہ دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ناقابل تصور علاقہ پانی میں ڈوبا دیکھا جو ان کے اپنے ملک پورتگال سے رقبے کے اعتبار سے تین گناہ زیادہ ہے جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کو خبردار کیا ہے کہ اپنی ہتھیاروں کے استعمال سے تباہی اور سخت ردعمل کو سامنا کرنا ہوگا ایک بیان میں جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے کہا کہ قانون سازی سے شمالی کوریا مزید تنہائی کا شکار ہوگا وزارت نے مزید کہا کہ جنوبی کوریا اپنے فوری حملے کے منصوبے مزائل دفاع اور جوابی کاروائی کی استعداد کو بہتر بنائے گا اور ریڈیو پاکستان اپنے قومی نرشاتی رابطے پر خبرنامی کے فوری بعد پاکستان کی آزادی کی 75 سالہ تقریبات کے حوالے سے ایک خصوصی دستاویزی پروگرام نشد کر رہا ہے یہ دستاویزی پروگرام آباز پاکستان سریز کے تحت پیش کیا جائے گا آپ سن رہی ہیں ریڈیو خبردامہ اب پیشیں کھیلوں کی خبریں آج ملتان میں قومی ٹی ٹوینٹی کپ میں وستی پنجاب نے جنوبی پنجاب کو چار وکٹوں سے شکستی سکور وستی پنجاب 110 رن چھے کھلاری آؤٹ جنوبی پنجاب 106 رن آل آؤٹ خبر پختونخواہ اور سندھ کا میچ جاری ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ایشیا کپ دو ہزار بائیس میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئی ہے ٹیم کپتان بابا رازم کے ہمراہ لاہور ائرپورٹ پہنچی پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن رمیز راجہ بھی ٹیم کے ساتھ تھے پی سی بی نے خبر پختونخواہ کے لیفٹ آم سپنر آصف آفریدی کو انٹی کرپشن کورٹ کے تحت محتل کر دیا ہے ترجمان پی سی بی کے مطابق آصف آفریدی کو پی سی بی نے نوٹس آف چارٹ جاری کر دیا ہے ان پر انٹی کرپشن کورٹ کی خلاورزی کے دو الزامات ہیں چودہ روز کے اندر ان سے جواب طلب کیا گیا ہے آصف آفریدی سینئر آل راؤنڈر سکندر رزانی انٹرنیشنل کرکٹ کامسل کے جانب سے آئی سی سی منز کے پلئر آف تا منت کا ایوارڈ حاصل کر کے تاریخ رقم کی ہے وہ زمبابوے کے پہلے کھلانی ہیں جنہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا ہے چھتیس سالہ آل راؤنڈر اگست کے مہینے میں ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں تین سنچنیاں بنانے والے واحد کھلانی ہیں جنوبے افریقہ کے ہیڈ کوچ مارک باؤچر نے ٹی ٹوئنٹی آلمی کپ دوہزار بائیس کے بعد استیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے فرکیٹ ساؤتھ افریقہ کے مطابق مارک باؤچر دوسرے آپشنز پر غور کریں جنوبی افریقہ باؤچر کی کوچنگ میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ ٹیبل میں اب دوسرے نمبر پر ہے ادھر آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی مذبانی کرے گا جو اس سال سولہ اکتوبر سے تیرہ نمبر تک ہوگا خیبر بختون خاگی سویمنگ ایسوسیشن کے زیر احتمام سکولوں کے درمیان سویمنگ چیمپینشپ کل سے پشاور سپورٹس کمپلیکس میں شروع ہوگی پشاور میں دس روزہ ٹائکوانڈو سکواش ومن ٹیلنٹ ہنٹ ٹریننگ کیمپس آج سے دو مختلف مقامات انڈور جمنیزیم اور کمرزما سکواش کمپلیکس میں شروع ہوئے پاکستان پولو ٹیم ورلڈ پولو چیمپینشپ کے لیے کالیفائی کرنے کے بعد لاہور پہنچ گئی ہے اور سپین کے ٹینس پلئر کارلوس ایلکو راز نے فائنل میں نووے کے کیسپر روٹ کو چھے چار دو چھے سات چھے سات ایک چھے تین سے ہرا کر یویس اوپن کا ٹائٹل جیت لیا ہے اب سنتے ہیں تجارتی خبریں سٹریٹ بینک نے دو ایکسچینج کمپنیوں سویس انٹرنیشنل ایکسچینج کمپنی اور گریٹ یونین ایکسچینج کو فارق طور پر تین ماہ کے لیے موطل کر دیا ہے اور انہیں ریگولیٹری بیزابتیاں دور کرنے کے ہدایت کی ہے آگستان بزنس بلوچستان کی وائس چوئے پرسن سنہ دررانی نے کہا ہے کہ پاہوائل کی قیمت میں عالی بیست پر کمی کے موجود بڑی کمپنیوں نے ملک میں ساری فین کے لیے خوردنی تیل کی قیمت میں کمی نہیں کی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کر رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس ایک سو تالیس پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹی کے احتتام پر بیالیس ازار ایک پوائنٹس پر بند ہوا نیشنل بین کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر خیر ملک کی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت اخرید دو سو ستائیس روپے پچاس پیسے اور قیمت فروغ دو سو بتیس روپے ساٹھ پیسے پاؤنس ٹالنگ دو سو پینسٹھ روپے چوراسی پیسے اور دو سو اکھتر روپے چوراسی پیسے یورو دو سو تیس روپے نوے پیسے اور دو سو پینسٹھ روپے تریسٹھ پیسے سعودی ریال ساٹھ روپے چھالیس پیسے اور اکسٹھ روپے اٹھانوے پیسے آج کراچی میں دس گرام سونی قیمت ایک لاکھ چونتی سار ایک سو چوہتر روپے رہی آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب ہم چنیں گے فن کے دنیا میں ممتاز مزاہی اداکار سفرولہ لہری کی دسویں برسی آج منائی گئی اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے رمائندے سجاد آمیر کی اس رپورٹ میں پاکستان فلم انڈسٹری کے مایاناس کامیڈین فنکار لہری کا اصل نام سفیرولہ صدیقی تھا انہوں نے اپنے فلم کیریر کا آغاز 1950 میں فلم انوکھی سے کیا یہ وہ دور تھا جب پاکستان فلم انڈسٹری میں ہر طرف منور ضریف رنگیلا، ننہ اور نرالا جیسے بڑے کامیڈینز کا ڈنکہ بجتا تھا اسی دوران لہری نے اپنے مختصر اور بے ساختہ مقالموں کے ذریعے اپنی ایک الگ پیچان بنائی تیس سال سے زیادہ عرصے پر محیط اپنی فلمی کیریر کے دوران لہری نے متعدد فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور ایک درجن کے قریب نگار ایوارڈز بھی حاصل کیے انیس سو چیسی میں بننے والی فلم دھنک لہری کے کیریر کی آخری فلم تھی جس کے بعد انہوں نے خود کو ڈرامو تک محدود کر لیا قومی شنافت اور برسے قیدارہ ان دہ ہفتے سے لوگ برسے اسلام آباد میں لوگ اور دستکاری کی تربیتی کلاسیں شروع کرے گا اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں پاکستان ٹیلک امنکیشن آتھارٹی اور نیپرہ نے معلومات کے تبادلے بہامی تعابن اور اہلائرکاروں کے استعدادکار بڑھانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخت کی ہیں معاہدے کے مطابق دونوں ادارے نیٹ ورکس کی ڈیجیٹلائسیشن خصوصاً سائبر سیکیورٹی، سمارٹ گریڈز کے قیام ایڈوانس میٹرنگ، انفرسکٹر پروگرامز، ٹیلیکام سیکٹر کے لیے ٹیریف کے تاجین کے سلسلے میں تعاون کریں گے اسلام آباد نے تین روزہ بائیو ٹیکنالوجی یود فورم کا آغاز ہو گیا ہے فورم میں ملک اور بیرون ملک سے شرقہ نے بڑی تعداد بھی شرکت کی ماہرین نے زندگی کے تمام شعبوں میں کامیابی کے حصول کے لیے بائیو ٹیکنالوجی کے اہمیت اجاگر کی اور سعودی حکومت کے ویجن 2030 کے تحت اب خانہ کعبہ میں روبورٹس، تلاوت قرآن کریم کریں گے اور ان کے ذریعے سیاہوں کو معلومات فراہم کی جائیں گے اب موسم کی تازہ ترین صورتحال پیش کریں گے ماہرین موسمیات عمران صدیقی موسمیات عمران صدیقی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا جبکہ جنوب مشرقی سن، شمال مشرقی بلوجستان، خیبر پختونخواہ کے بالائی علاقوں خیطہ پوٹوہار، جنوبی پنجاب، گلگت بلدستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہماؤں اور گرچ ہماؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے اہم قبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجے وزیراعظم نے تمام متعلق فریقوں پر زور دیا ہے کہ ملک میں سلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امداد اور بحالی کی کوششوں میں سرگرمی سے حصہ لیں وفاقی کابینہ نے آج وزیراعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں اپنے جلاس میں دس مختلف عدویات کی قیمتوں میں اضافی کی تجویز کو مسترد کر دیا پاکستان نے متاثرین سلاب کے لیے نیپال سے انسانی امداد کی پہلی پرواز کا خیم اقدم کرتے ہوئے شکریہ دا کیا ہے شہباز شریف نے آج وزیراعظم آباد میں چین کے ایک کمپنی کے وفظ گفتگو میں قابل تجدید توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا عظم ظاہر کیا جس میں ہوا اور سورج سے پیدا ہونے والی توانائی پر خصوصی توجہ دی جائے گی بینال پارلیمانی یونین کے صدر نے عالم برادری پر زور دیا ہے کہ وہ تباہ کن سیلوہوں سے بحالی کے لیے پاکستان کی مدد کرے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ انگینت عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امید کا دامن نہ چھوڑے اور ملتان میں قومی ٹی ٹوانٹی کرکٹ کپ میں خیبر پوتونخواہ اور سندھ کے درمیان میچ جاری ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے سلیم اللہ سپروائزر شعب اردو شب نمبٹ مدیر ہونڈیکس مشرف رباق مدیر فورنڈیکس تاریخ محمود آبان مدیر کھیل کی قبریں مقدس رعوف مدیر تجارت سائنس اور فن کی قبریں علیہ السبتر کوارڈینیشن ایڈیٹر رزوان خان مدیر اعلیٰ غزم فر عزیز کھوکر نگران اعلیٰ عبد الرعوف خان اور یہ پیشکش تھی شعب اے خبر ریڈیو پاکستان کی مزید خبروں اور تجاریوں کے لئے یہ ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستانیوز پر خبرنامی کی برہراست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ عامر حاشمی اور عشر ساقیب کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان